دوستو یہ دیکھیں یہ تقریباً رات کے بارہ بجے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں باہر اندہر ہے سارا اور چائے پینے آئے ہیں ہم تو جو یہ ہے نا ہمارے یونس بھائی ہیں یہ ان کا مرگا ہے اور ما شاء اللہ دیکھیں کتنا تو یونس بھائی اس کی کوالٹیز بتائیں اور اس کی خوبیاں بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مرگا لیا کدھر سے آئے بھائی ہے ادنان اچھا ٹھیک ہے اس سے لیا تھا اس نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ بچہ تھا اب ما شاء اللہ اچھا یہ آپ نے ادنان بھائی سے لیا ہے کتنی پرانی اور بلڈ لائن ہے آپ کے پاس یہ بہت پرانی ہے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کیا ہے ادنان کے پاس اچھا ادنان کے پاس تو دوستو یہ دیکھیں ادنان کئی دور نہیں ہے یہ بیٹا ہوا ہے ادنان ادنان بھائی جی بھائی جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکریہ اچھا ادنان بھائی یہ پتھا آپ کی طرف سے ادھر گیا بھائی یہ والا جو پتھا ہے جی جی میرے سے گیا بھائی یہ پتھا اور یہ ما شاء اللہ یونس بھائی کو میں نے گفٹ کیا تھا پچھلے سال اچھا پچھلے سال گفٹ کیا تھا یہ تقریباً ایک سال کا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کی جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک سال کا ہے یا بڑا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ جہاں سے پتہ چل جائے نہیں وہ پتہ کہ ان کا جو فادر ہے ان کی جو ممی ہے یعنی کہ اس کی جو امہ ہے ہاں امہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس ہے تو اس لیے جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے نہیں ویسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو مرگا ہے وہ ایک سال کا ہے نہیں ویسے نہیں ویسے وہ ایک تکے والی بات ہوتی ہے آجا دیکھنے سے نہیں پتہ نہیں نہیں پتہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو آنکھ کا رنگ ہوتا ہے نا یار یہ اسے ادھر کرنا یونس بھائی یہ جو یہ اس کی آنکھ کا رنگ ہے یہ والا تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس رنگ سے پتہ چل جاتا ہے یہ اس آنکھ کے رنگ سے اس سے پتہ نہیں چلتا اچھا اس سے نہیں پتہ چلتا اگر اس کا ایڈیا ہو سکتا ہے تو اس کے کیلوں سے ہو سکتا ہے اچھا کیلوں سے ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کہے کہ یہ ایک سال کا ہے جوان پتھا ہے اور ہو وہ پانچ سال کا بہت اس کی ایج اس کو جسامل سے بھی محسوس ہو رہی ہوتا جسامل سے محسوس ہو رہی ہوتی مطلب ویسے پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے بتا سکیں کہ یہاں کوئی ایسی نشانی جس سے پتا چل جائے کہ یہ ایک سال کا ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے چار سال کا ہے نہیں اچھا ایسا نہیں پتا جلتا اس کی جو اینا کوالٹیز بتائیں یونس بھائی اور یوسف بھائی اور ادنان بھائی کہ اچھے مرگے کی نشانی کیا ہوتی ہے اسے ذرا ہاتھ میں پکڑ کے نامیں بتائیں یہ میں آپ کو کوالٹی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نا ارسلان بھائی یہ پلوں کا جو ہے نا یہ بڑا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ مرگے کی جو لینٹھ ہے اچھا مرگے کی لینٹھ بڑی ہونی ضروری ہے اور گردن مضبوط ہونی چاہیے نوک جو ہے یہ بھی مضبوط ہونی گردن کیسے مضبوط ہوگی کیسے پتا چلے گا شکین کو پتا لگ جائے گا کیسے یار جو نیا شکین ہے ہمارے جیسا نا اسے کیسے پتا چلے گا اسے کیسے پتا چلے گا اس کو بیس کیسے پتا چلے گا اچھا نئے شکین کو سیکھنا پڑے گا تو آپ لوگوں نے سکھانا ہے نا جو مین پوائنٹ ہے اس کا جو ہے نا شکین میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو گردن ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ گردن ہے جو ٹھیک ہے گردن کی اور نیچے جو ٹانگوں کی جو ہے نا ایک جیسی لمبائی ہوگی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے گردن بڑی ہے ٹانگیں چھوٹی ہیں یہ اچھا نلی اسے کہتے ہیں ٹانگوں کو نلی کہتے ہیں اچھا ایک گول نلی ہوتی ہے اور ایک چورس ہوتی ہے یہ بتانا ذرا تو ایک نسل پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ اس کی خپریل ہے اور اور سب سے جو اچھا مرگا ہوگا اس کے ناخون تھوڑے بڑے ہوں گے اچھا اس کے جو لمبا فیس ہو جو فائٹر ہوتے ہیں نا ان کی لمبے فیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے مضبوط ہونا چاہیے بس یہی کوالٹی ہوتی ہے باقی آج کل کی جو گیم ہے وہ تو بس کلوں پر دیکھی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے جو بین جس کی نسل بھی نہیں ہے وہ نسل والے کو مار رہا ہے اچھا مطلب اس میں نسل ڈپینٹ کرتی ہے اور اس کے کلر بھی یعنی کہ ماشاءاللہ اچھی چیز ہوگی نا اس کے کلر بھی شیننگ والا اس طرح صحیح ہے تو دوستو ویسے جو ہے نا ابھی تقریباً رات کا ٹائم ہے یونس تو ویسے بھی دوستو جو رات کا ٹائم ہے اس ٹائم نظر نہیں آرہا کچھ بھی تو انشاءاللہ کل ہم نے جانا ہے عدنان بھائی کی طرف اس کے آپ کو پیرنٹس بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے بڑا اچھا مرگ ہے یہ تو عدنان بھائی کے پاس کل دن میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو عدنان عدنان بھائی کا شوق بھی دکھائیں گے تو ابھی رینڈم بیٹھے ہوئے تھے تو مرگا آیا میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چائے پینے آئے تھے تو اگر آپ لوگوں نے بھی چائے پینے نہیں آئے تو آپ خود بنا کے پینے کیونکہ یہاں تک تو آپ جب تک آپ آئیں گے ہم تب تک چلے جائیں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو شوق دکھائیں گے اللہ حافظ